ہم خبر دیں گے آپ کو سپریم کورٹ میں اہم معاملے کی سماعت میں چار بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا چیف جسٹس نے سیاسی جماعتوں کو آج ہی مذاکرات کی ہدایت کر دی ہے سپریم کورٹ میں اہم معاملے کی سماعت میں چار بجے تک وقفہ کر دیا گیا ہے مزید جنت یاسر نظر سے یاسر بتائے گا جی بالکل آج کی جو سماعت ہے اس میں چار بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا ہے چیف جسٹس نے سیاسی جماعتوں کو یہ کہا ہے کہ ان کو مذاکرات آج ہی کریں ان کو عدایت دی گیا ہے اور مذاکرات میں ہونے والی جو پیش راست ہے اس سے عدالت کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے آج کی جو انتائی اہم سماعت تھی جو شروع ہوئی تھی جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے جو رینما ہیں ان کو سنا گیا تفصیلی طور پر سننے کے بعد اب عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چار بجے تک جو ہے سماعت میں وقفہ کیا جاتا ہے اور سیاسی جماعتیں آج ہی مذاکرات جو ہیں وہ کریں اور ان کو عدایت دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو اب مذاکرات ہوتے ہیں اس سے عدالت کو بھی آگاہ کیا جائے چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ عدالتی فیصلہ موجود ہے اور یقین ہے کہ کوئی رکن اسمبلی جو ہے عدالتی فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہو ساتھا چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ آج کسی سیاسی لیڈر نے فیصلے کو غلط نہیں کہا مذاکرات میں حد درمی نہیں ہو سکتی یہ بھی چیف جسس کی طرح سے کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دو طرفہ لیندین سے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں گزارش ہوگی کہ پارٹی سربران عید کے بعد نہیں آج ہی بیٹھیں جولائی میں بڑی عید ہوگی اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں یہ چیف جسس کی طرح سے جو انتائی اہم بات کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جولائی میں جو ہے بڑی عید ہوگی اور اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں عید کے بعد انتخابات کی تجویز طرح جو لگ کی ہے تو اب عدالت نے اس تمام معاملے کی جو سمات ہے چار بجے تک کا وقفہ کیا ہے وقفے کے دوران یہ کہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں آج ہی شروع کیے جائیں مذاکرات آج ہی کیے جائیں اور عدالت کو ان مذاکرات کی جو پیش رفت ہے اس حوالے سے آگاہ بھی کیا جائے اس سے پہلے جو ہے اب کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی عدالت کی طرف سے سنا گیا تھا وقتاں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماء جو ہے اب وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے بہت شکریہ یاسر تفصیلات کا اس وقت شاہ محمود قریشی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گپتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں